جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لانتان کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی فرد کی عیب پوشی کرنا چاہتا ہے تو اسے معیوب لوگوں کے عیب پر بھی بات نہ کرنے کی توفیق دیتا ہے جدائی کا ایک لمحہ بھی عاشق کے نزدیک ایک سال کے برابر ہے احمق کی دوستی اور اس کی محبت سے دین اور دنیا دونوں ہی کا خون ہوتا ہے جب بیمار کی قضا آتی ہے تو طبیب بھی بے وقوف ہو جاتا ہے جو عشق صرف رنگ روب کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فاسق ہے اور اس کا انجام شرمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں کتنے ہی متقی ہو جاؤ مگر نفس سے کبھی بے فکر نہ ہونا کتا جاہے کتنا ہی تربیہ تیافتہ ہو جائے مگر اس کی گردن سے زنزیر الگ نہ کرو رات کو سونے کے بعد قیدی قید خانے کی تکلیف سے بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتا ہے اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہیں اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اتمنانی پیدا کرتی ہیں جو شک کسی گناہ کا طریقہ رائج کرتا ہے تو اس کی طرف ہما وقت لانت آتی رہتی ہے جہاں بھی پانی دیکھو وہاں سبزہ ہوگا اسی طرح جہاں آسو ہوتے ہیں وہاں رحمت ہوتی ہے خواہش کے سامپ کو ابتدا ہی میں مار دینا چاہیے اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتا بڑھتا ازدہہ بن کر تمہارے کابو سے باہر ہو جائے گا حرس تجھ کو اندھا کر کے محروم کرتی ہے اور ابلیس تجھے حرس میں مبتلا کرنے کر کے اپنی طرح مردود کرتا ہے عشق کو ایسی تنہائی مطلوب ہے کہ اس کی آہ کو اسمان کی سوا کوئی اور سننے والا نہ ہو موسیقی